اسلام علیکم اس پہ آپ کلک کریں آپ سکرول ڈاؤن کریں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو بھی رفوس کا لیٹس ورجن ریلیز ہوا ہوگا وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا جیسے اس وقت میں آپ جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے سامنے 4.5 ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے رفوس 4.5 ایکزی پہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اسٹارٹ ڈاؤنلوڈ کر دیں تو میں آلڈی یہ ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے ایک عدد ونڈوز 11 کے آئی ایسو کی تو آپ نے ونڈوز 11 ڈاؤنلوڈ لکھا تو یہاں پہ مائکروسوفٹ کی اپنی ویب سائٹ آگئی اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے جانے کے بعد یہاں پہ فسٹ ڈاؤنلوڈ لکھا ہوگا اس کو آپ چھوڑ دیں اسسسٹنٹ والا ڈاؤنلوڈ ہے یہ چھوڑ دیا کریشن بیفور یہ بگن آپ کو بسکلی آئی ایسو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے سٹارٹ ڈاؤنلوڈنگ پہ سلیکڈ ڈاؤنلوڈ کو کھولا اور یہاں پہ ونڈوز 11 میڈیا سلیکڈ ایڈیشن آئی ایسو فورس 64 ڈیوائسز کو آپ نے جیسے سلیکڈ کیا اور یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کا بٹن دبایا جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کا بٹن دبائیں گے نیکس ونڈو آئی گیا آپ کی کہ آپ لینگویجز میں چیوز کر لیں تو ہم جو یوز کرنے والے ہیں انگلیش ینائٹیڈ اسٹیٹس تو آپ نے جیسے اس پہ کلک کیا کنفرم کر دیا کنفرم کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی ونڈو کھولے گی جس میں آپ سے یہ بٹ پوچھے گا 64 بٹ آپ میں میں ڈاؤنلوڈ کرنے والوں میں تو میں نے 64 بٹ پہ جیسے ہی کلک کیا تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں تو میں ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح اس کی یو ایس بی ہم بنا سکتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے رفوس کو آن کیا رفوس کو آن کرنے کے بعد یہ رفوس آپ کے سامنے کھول گیا تو ہم نے ایک ادر 16GB کی آلڈی یو ایس بی پلگن کی ہوئی ہے تو منیمم میں نے آپ کو بتایا کہ 8GB آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہاں سے آپ سلیک کریں گے کہ کون سا جو آپ نے آئی ایس و مائکروسوف کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کری تھی اس کو آپ سلیک کر لیں گے جب میں نے ڈیکسٹوپ پر ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ وہ آئی ایس و تھی جو میں ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو آپ نے یہاں سے اس کو سلیک کر لیا سلیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جو بھی اس کا وولیوم لیبل میں رکھنا چاہتے ہیں نام وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں میں نے رکھ دیا جیسے او ایس الیون سمپل سا میتھڈز ہیں آپ نے جیسے اسٹارٹ کے یہاں پہ آپ کے سامنے پوچھے گا اب یہ چیز ہے اصل میں بسکلی ریموو ریکووائرمنٹ فور فور جی بی پلس ریم سیکیور بوٹ اینڈ ٹی پی ایم ٹو پائنٹ زیرو یہ وہ چیز ہے جو کہ ان سپورٹڈ ہوتی ہے ان پیسیز میں جو کہ سپورٹڈ نہیں ہے ونڈوز 11 کے لئے تو آپ اس پہ جو ہے کلک کر کے رکھیں ریموو ریکووائرمنٹ فور این آن لائن مایکروسوف اکاونٹ اس پہ بھی آپ کلک کر کے رکھیں ڈیسیبل ڈیٹا کلیکشن اس کے پرائیویسی کوششنس اس پہ بھی اور بٹ لاؤگر کو بھی آپ آٹومنٹیکلی ڈیوائس انکرپسنس انکرپسنس سے آپ ڈیسیبل ہی رکھیں آپ نے جیسے ہی اوکے کرنا ہے یہ اسٹارٹ ہو جائے گا ویڈن فیو سیکنڈس تو یہ جیسے ہی اسٹارٹ ہو جائے یہ پھر اینڈ میں جو ہے آپ کی یو ایس بی بن جائے گی اور آپ جو ہے ونڈوز 11 جو ہے کسی بھی ایسے پی سی میں آپ اسٹال کر سکتا ہے جو کہ انسپورٹڈ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے وارننگ دے رہا ہی کہ آپ کی جو یو ایس بی آپ نے پلگ ان کی ہے تو وہ آپ کی جو ہے فارمٹ ہو جائے گی تو میں نے اوکے کیا ہے یہ اوکے جیسے ہی کیا ہے یہ دیکھیں آپ اس نے خودی پارٹیشن منایا ہے اس کا خودی جو اس کو فارمٹ کیا خودی جو اس کے اندر آئے اسے کاپی کر رہا ہے یہ تھوڑی سی دیر میں جیسے ہی کاپی ہو جاتی ہے میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں جب میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک کے لئے ویڈیو میں یہیں پہ جو ہے پوز کر دیتا ہوں جی آپ یہ دیکھیں کہ ونڈوز 11 جو ہے وہ اس کی یو ایس بی ڈیوائز بن چکی ہے اور یہ کلوز کا بٹن آگیا ہے جیسے ہی آپ نے کلوز کیا آپ اس کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ونڈوز 11 کی یو ایس بی ڈیوائز بن چکی ہے تو آپ اسے بوٹ کریں اپنے سسٹم کو اور ونڈوز اسٹال کر لیں اور ان پیسیز پہ آپ اسٹال کر سکتے ہیں جو کہ انسپورٹڈ ہیں